آپ کو بتائیں کہ گلگت پلتستان اسمبلی نے جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی داروں میں مناسب نمائندگی دی جائے قرارداد جاری کی گئی ہے عبوری صوبہ کا درجہ دینے کے لیے آئین پاکستان میں ترامیم کا بل منظور کھرایا جائے قرائداد میں کہا گیا کہ آئینی ترامیم میں خیال رکھا جائے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف برقرار رہے آپ کو بتائیں گلگت پلتستان اسمبلی نے جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی داروں میں مناسب نمائندگی دی جائے قرارداد میں کہا گیا ہے عبوری صوبہ کا درجہ دینے کے لیے آئین پاکستان میں ترامیم کا بل منظور کرایا جائے آئینی ترامیم میں خیال رکھا جائے کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف برقرار رہے تو اس حوالے سے قرارداد پیش کی گئی ہے گلگت پلتستان اسمبلی نے جی بی کو عبوری صوبہ بنانے کا اس میں مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ مناسب نمائندگی دی جائے قومی اسمبلی سینٹ اور دیگر وفاقی داروں میں اور اس قرارداد میں یہ بھی منشن کیا گیا ہے کہ عبوری صوبہ کا درجہ دینے کے لیے آئین پاکستان میں ترامیم کا بل منظور کرایا جائے سابر شاکر ساتھ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں سابر کیا کہیں گا اس قرارداد کے مطن کے حوالے سے مناسب نمائندگی مانگی گئی ہے اور ساتھ ہی ظاہرے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان میں ترامیم کرا کے پھر یہ بل منظور کرایا جائے گا کیسے یہ پروسس آگے بڑھے گا جی سابر یہ بلکل یہ پہلے سے ہی ایک پائپ لائن میں تھی چیز اور اس کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ اس وقت تک قانون سازی اس وقت تک نہیں ہو سکتی بھی جب تک کہ مطالقہ اسمبلی جو ہے وہ ڈیمانڈ نہ کرے تو اب گرگت قدستان اسمبلی نے بقاعدہ طور پر اس لیگل پروسس کو اڈاپٹ کیا ہے اچھا مطالقہ اسمبلی نے اب ڈیمانڈ کر دی ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریکوائرمنٹ تھی تو اب کہاں پہ کس فورم پہ سے مزید جانا ہوگا اب یہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے اس کو منظور ہونا جیسے باقی لیجسلیشن ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ لیجسلیشن ہوگی اور قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا بقاعدہ طور پر اور قومی اسمبلی میں بل پاس ہونے کے بعد اس کے بعد سینٹ میں یہ قانون سازی ہوگی سینٹ سے منظور ہونے کے بعد سطر ممکت کے پاس جائے گا اور اس طریقے سے جلگت قدستان بقاعدہ طور پر پاکستان کا ایک پانچوان سوپا جو ہے وہ بن جائے گا اور یہ کافی عصے سے وہاں سے بھی ڈیمانڈز کی جارہیں تھیں اور یہ جو اس طرح الیکشن ہویا جلگت قدستان میں اس میں بھی یہ پارٹی منشور جو مختلف ساتھی جماعتوں نے حصہ لیا اس میں بھی یہ بقاعدہ طور پر ایک ایشو کے طور پر رہا ہے اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی ہے کہ پہلے تو بالکل ہی جلگت قدستان کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا اس کا کوئی نام ہی نہیں تھا پہلی فرسٹ فیس پہ اس کا بقاعدہ طور پر اس کو شناخت دی گئی اس کا نام رکھا یا کلکت قدستان اور پھر یہاں پہ اسمبلی بھی نہیں ہوتی تھی یہاں پہ انتخابات بھی نہیں ہوتے تھے تو سامر یہ کہے گا پاکستان کے لیے کتنا ناک بزیر اقدام ہوگا دیکھیں ایک اہم ترین علاقہ ہے اور خاص طور پر ایک تو میں اس کا بیگرونڈ بتا دوں کہ اس کو ایک مترازے علاقے کے طور پر جو انڈیا ہے خاص طور پر وہ اس کو لیتا تھا اور اس کو بھی ایسے ہی تصور کرتا تھا جیسے کہ مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے کیا بھی حل طلب معاملہ ہے ابھی یہ کوئی سیٹل ایریا نہیں ہے لیکن پاکستان کا یہ پوائنٹ آف ہو دلکت پلتستان کے بارے میں ایس تچ کبھی بھی نہیں رہا اور پھر جب بھاشا ڈیم بنانے کی تیاریاں کی گئیں اور اس وقت بھی انڈیا نے یہ ورلڈ بینک کو ترخواست بازی کی اور ان کو یہ رکھا کہ ان کو اب فرانٹ بنا کریں کیونکہ یہ مترازہ علاقہ ہے اور اس میں پاکستان کا کوئی کلیم نہیں ہے اور پاکستان کا حق کے ملکیت نہیں ہے اس وقت یہ پہلی دفعہ یہ توچھ آئی تھی اور اس وقت پھر جل کے گلگت پلتستان میں ایک اتبلی برائی سامر آپ ساتھی رہے گا اس وقت وزیراعلا گلگت پلتستان ہمارے ساتھ ہیں خالد ہوشید صاحب ان سے بات کرتے ہیں خالد ہوشید صاحب ایک تاریخی قراردان پیش کی گئی ہے گلگت پلتستان کی اسیملی نے اور مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں مناسب نمائندی کی دی جائے قومی اسیملی سینٹ اور وفاقی اداروں میں تو کتنے ہوفول ہیں کتنے پر امید ہیں کیا اس پر آپ مزید حوید ہمارے ساتھ ڈیٹیل شیئر کیجئے گا جی ہم اپور امید بھی ہیں اور انشاءاللہ یہ ایکزیکیوٹ بھی ہو جائے کہ پرائیم نیسر صاحب نے بارہ دفعہ اس چیز کا ذکر کیا اور جب گلگت پلتستان کی کیبنٹ پہلے دفعہ بہ رہی تھی تو اس وقت پرائیم نیسر صاحب گلگت میں ہے اور اس وقت انہوں نے پھر اس بات کا اعلان کیا کہ گلگت پلتستان کو اگوری آئیں گے صبح جو سنگ ملے انشاءاللہ اس کے لئے وہ کوشش کریں گے اور یہ گلگت پلتستان کو جو کانسٹیوشنل رائٹس ہیں وہ ایکسٹین کی جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم بات کریں ابھی جو لانسٹ گلگت پلتستان میں الیکشنز ہوئے تھے ہم نے دیکھا مختلف پارٹیز آئیں انہوں نے اپنی کیمپینز بھی چلائیں آپ کے خیال میں قومی اسمبلی میں سینٹ میں بہ آسانی یہ جماعتیں اس قراردات کی منظوری کے لئے آگے بڑھیں گی پیش پیش ہوں گی جی بالکل بڑھیں گی کیونکہ یہ یہ جو بری آئینی صحبہ اور کانسٹیوشنل گارنٹیز کی جو بات ہے یہ پی 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 نے اپنے دور میں بھی کی ہے پی ایم ایلن نے اپنے دور میں کی ہے پر آج پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی میں پرائم منسل صاحب نے جو اعلان کیا ہے اس کو وہ عمل درامت کرنے کے لئے انہوں نے کمیٹی بنا ہی ہے جس کا میں خود ممبر ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد اب ہماری قراردار بھی ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلد کمیٹی بھی اس کی پہلی میٹنگ بھی ہو جائے گی تو یہ جب اسمبلی کے اندر آئے گی تو یہ ساری پارٹیاں یہ کریں گے اور گلگت بلتستان کی اسمبلی میں جب ہم یہ قراردار لے گیا ہے تو ہمارے ساتھ جتنی بھی اپوزیشن کی پارٹیز تھی وہ سب اس قراردار میں مصر شامل رہی ہیں بلکہ انہوں نے مکمل سپورٹ کیا اور اس چیز کا بھی عادہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی پارٹیز کو بھی اس چیز پہ کنونس کریں گے کہ اس چیز کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے کیونکہ کسی بھی خطے کو آپ گورننس آرڈرز کے اوپر آپ نہیں چلا سکتے اور ہم نے اس قراردار میں یہ بھی مطالبہ ہے کہ اقوام متعدہ میں جو پاکستان کا اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ کمزور نہ ہو اور کشمیریوں کی جدہ جہدہ آزادی ہے اس کو کوئی نقصان نہ ہو اور اس کے بعد جتنی کانسٹیوشنل گیرنٹیز اور جتنی مرات اور جتنے حکوم کا تافز گلگت بلتسان کے لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور اس زائدہ اس قراردار سے پہلے آپ یقیناً آپ کی بات ہوئی گی وزیراعظم پاکستان سے ان کا کیا کہنا ہے کہ کتنی جلدی سٹیٹس دلا دیا جائے گا عبوری صوبے کا گلگت بلتسان کو انشاءاللہ ابھی ہماری کمیٹی بیٹھے گی اس پہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سی جشک ہے کون کون سی جگہ پہ امنمنٹ ہو سکتی ہے کون کون سا آرٹیکل اچھا پھر اس کے اندر کیا آمنمنٹس لائی جا سکیں گی اور کیا چیزیں ہیں جو کلگت بلتسان کو دی جا سکتی ہیں جیسے کہ اب آرٹیکل ون ہے کیا یہ آمنٹ ہو سکتا نہیں ہوتا اب سینٹ پر نیشنل اسمبلی میں اگر نمائندگی کی بات کی جائے تو آرٹیکل فیلٹی ون فیلٹی ٹو کو امنٹ کرنا پڑے گا ٹو پیفٹی سیون میں ہم کس قسم کی امنمنٹ لاسکتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی پھر انیسی ایوارڈ ہے دوسری چیزیں اس میں ممبرشپ ملتی نہیں ملتی اور ملتی ہے تو پھر اس کے شیئر پرسنٹیج کیونکہ کلگت بلتسان ستر سالوں سے ایک آپ کو پتا ہے کسی بھی صوبے سے کلگت بلتسان میں کوئی اہلا پارٹنگ کمی نہیں کیوئی بلکل مچہ خالد صاحب خالد صاحب ایک چیز سمجھنا چاہیں گے آپ نے عبوری صوبے کا مطالبہ کی ہے اس کی کیا حیثیت ذرا یہ سمجھا دیجئے دیکھیں عبوری صوبہ یہ ہے کہ اب کشمیر کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کشمیریوں کی جد و جہد ہمارے سامنے ہے اور مسئلہ کشمیری یونائیٹی نیشنز کی ابل پر پچھلے ستر تہتر سالوں سے پڑا ہوا تو اس وجہ سے ہم نے عبوری صوبہ کہا ہے کہ جب تک وہ مسئلہ حض نہیں ہوتا تو یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اس طرح ہوگا اچھا تو عبوری صوبے میں یہ تل دیسیجن آف کشمیری ایشو ہے بیسیکلی یہ تو بیسیک آپ بنیادی نکتہ بتا رہے لیکن جو آپ وہاں سے ایک مناسب نمائندگی چاہ رہے ہیں اور ریپریزنٹیشن چاہ رہے ہیں یا جو وہاں پہ اختیارات کی معاملات ہوں گے وہ مختلف ہوں گے دیگر صوبوں سے جیسے آپ نے خود ایڈیسی میں شیئر کی بات کی وہ ایڈ پار ایڈ پار ہوں گے پرابری میں ہوں گے لیکن چیز یہ ہے کہ مناسب نمائندگی یہ ہے کہ جیسے یہاں گلگت بلتستان سکوئر مائل پاپلیشن حساب کالکولیشن کریں تو کافی کم ہے یہاں پہ اور اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ یہاں تقریبا تردی پرسن پاپلیشن اور جو بنیادی سولتے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کی دوسرے شہروں میں آباد تو یہاں پہ پاپلیشن جائیں اور آپ کہیں کہ سات لاکھ میں ایک سید دینی تو یہاں شاید دو سید میں نہ تو مناسب نمائندگی یہ ہے کہ اس علاقے کی اس علاقے کی رقبے کو دیکھ جائیں تو صرف پاپلیشن کے اوپر نہ دیکھی جائے پھر ایک صبح کی نمائندگی چوبیس ہوتی لیکن چوبیس بھی ہم نہیں مانگیں گے ایک سپیشل سٹیٹس ہے چوبیس ہمیں مل جاتی ہیں اگر پر پورا ایک اس پر لاو یا جو دیویجن اس پر چلی جاتی ہیں تو یہ بیٹھ کے تے کرنے والی بات ہیں تو اس پر ہم بیٹھ ہیں لیکن ہم ہماری جو دنیا دی دیمان یہ کہ کلگت بلکستان کو اس کے مخصوص حالات تناظر خالی صاحب یہ بتائیے گا ہم اگر بات کریں کیونکہ اس وقت ہم سیاسی محول دیکھ رہے ہیں قومی اسیمبری میں اعتماد کے ووڈ کے حوالے سے ایک جو اوپوزیشن کچھ اور اس کا بل کا پاس ہو جانا پھر سینٹ میں چلے جانا کیونکہ جو لانگ مارچ اور دیگر ایسی باتیں حکومت کی بات کی جاتی ہیں تو ٹائمنگ مناسب ہیں یہ دیکھ نہیں اس کے لئے تو کچھ ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہے یہ گلگت بلکستان اور کشمیر کی ایشو کی ہم بات آج آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ انڈیا اگر حملے کی لئے تیار ہو جاتا ہے آپ آگے کہیں کہ ہم جنگ کی نہیں کر سکتے کیونکہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیش پہ نہیں یہ تو کسی جماعت کسی پارٹی سے بڑھ گئے یہ کشمیر پہ کشمیر پہ پرستان یہ قرارداد اور ایسی بھی ہے یہ قرارداد ایسی ہے کہ یہاں پہ سب پارٹی نے اپنے دور میں وعدے کی ہوئے لیکن جب اقتدار میں ہوتے ہیں یا جب ایسی پاورفل پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے تو پھر وہ وعدے یاد بھی نہیں رہتے ہیں یہ تو پاکستان کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ذات اور پارٹی سے پالتر ہوتی کچھ ریاست کے لیے اپنے ہر چیز کرنی ہوتی تو یہ اکس مسئلوں میں سے ایک مسئلہ ہے اس پہ میں نہیں خیال کہ کتنی شدید لڑائی ہو یا کتنی شدید دوریاں بھی ہوں اسمبلی کے اندر اس مسئلے پہ تمام پارٹیاں ذمہ داری کا ثبوت دیں گی پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں گی اور پاکستان کے بہتر تر مفاد میں وہ اپنی خالد خورشید صاحب اس پر اپنا پیش کر رہے تھے جو ان کا موقف تھا بہت شکریہ آپ کا